اسلام علیکم فرنس اے فیملی ہواریو ایو ہوپ یوار فرین ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل تو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ حریص ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو دوستو آج یہ اس فلوگ پر میں آپ لوگ سے شیئر کروں گا اپنی مورننگ روٹین کہ رات کو جب میں سوتا ہوں تو اس کے بعد صبح کتنا بجھرتا ہوں اور کیا کرتا ہوں تو دوستو سب سے پہلے صبح اٹھ کے میں اپنا موبائل پکرتا ہوں اس کے پر کھولتا ہوں وائٹی سٹوڈیو وائٹی سٹوڈیو پر سب سے پہلے میں اپنے دیکھتا ہوں سسکرائبرز اور اس کے بعد دیکھتا ہوں وائچ ٹائم اس کے بعد میں ساتھ ہی اوپن کر لیتا ہوں ورسپ اور جن لوگ کے ورسپ پر میسج آئے ہوتے ہیں اور رات کو پوسیبل نہیں ہوتا رپلائے کرنا ان کا رپلائے کرتا ہوں اور اس کے بعد دوبارہ میں کھول لیتا ہوں دوستو آدھا گھنٹا ہوں وائلیوز کرنے کے بعد میرا موڈ ہو جاتا ہے فریش اس کے بعد میں بیٹ سے اترتا ہوں بیٹ سے اترنے سے سب سے پہلے میں لگاتا ہوں وائل چارجنگ پہ اس کے بعد سب سے پہلے میں پیتا ہوں پانی جو کہ میں نے اپنی بیٹ کے سیٹ پہ رات کو پہلے ریفیل کر کے رکھا ہوتا ہے دوستو صبح پانی پینے کے بہت زیادہ فائدہ ہیں جیسے کہ آپ کے خون کو صاف کرتا ہے اور آپ کے وزن کو کم کرنے میں آپ کی حلپ کرتا ہے تو اس کے بعد باری آتی ہے بیٹ سے اٹھنے کی بٹ بیٹ سے اٹھنے اس پہلے سب سے پہلے میں اپنی سراؤنڈنگ کی چیزوں کو سمیٹتا ہوں کیونکہ جب تک میری سراؤنڈنگ کی چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ نہیں ہوتی جل جھل ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلے میں اپنا کرتا ہوں بلینکٹ فولڈ اور اس کے ساتھ ہی دوستو آپ لوگ بتاتا چلوں کہ میں نے اپنے پیلو کے ساتھ ایک بوکسرک ہے جس کے اندر اپنی چھوٹی چیزیں میں ڈال سکتا ہوں جو چیزیں سمیٹنے میں کافی زیادہ ہیلپفل ہے جیسے کہ اپنی واش اپنا چارجر اپنے کوئنز میں اس بوکس میں رکھتا ہوں تو چیزیں سمیٹنے کے بعد میں کرتا ہوں اپنی بیٹ شیٹ اچھے سے صاف تو دوستو جیسے ہی میں بیٹ سے اترتا ہوں اس کے بعد سب سے پہلے میں کرتا ہوں پوش اپس جو میں ڈیلی کے فورٹی ڈو ففٹی کرتا ہوں اور انہیں میں کرتا ہوں ٹین ٹین کے فائیو سیٹس میں تو دوستو پوش اپ کرنے کے بعد میں چاہتا ہوں فریش ان اپ ہونے اس میں میں کرتا ہوں ٹیٹ پرش جو کہ میں فائیو سے سکس منٹ اچھے سے کرتا ہوں تاکہ میرا ماؤت فل ڈے فریش رہے دوستو ٹیٹ کے بعد باری آتی ہے فیس کی تو اس کے لئے ہمیشہ میں فیس واش یوز کرتا ہوں تو دوستو فیس واش کرنے کے پت باری آتی ہے بیئرڈ بنانے کی تو اس کے لئے سب سے پہلے میں اپنے بیئرڈ پر تھوڑا تھرہ بانی لگوں گا جس سے میرے بیئرڈ کے بال نرم ہو جیں گے اور مجھے شیف کرنے میں آسانی ہوگی تو آپ کو ایک مزیگ بات بتاتا دوں دوستو رائیڈ سائیڈ سے بیئرڈ بنانا کافی زیادہ ہیزی ہے کیونکہ رائیڈ ہینڈ کا یوز کرنے بڑتا ہے بڑت جب باری آتی ہے لائف سائیڈ کی تو بہت ہی زیادہ ڈیفیگرڈ سائیڈ کیونکہ میں کافی مشیل سے کرتا ہوں مجھے تو پتاب نہیں چلتا کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ جب سٹارٹنگ میں میں نے خودی بیئرڈ بنانا سٹارٹ کی تھی کبھی کبھی مجھے کلین شیف بھی کرنی پڑ گئی تھی لیکن اب الحمدللہ میرے گریپ آگئی ہے اب میں بلکل ٹھیک کر لیتا ہوں بلکل نہیں لائک سیونٹی پرسنٹ میں اپنے بیئرڈ خودی اچھی بنا دیتا ہوں موسیقی تو دوستو یہ سب کرنے کے بعد میں جاتا ہوں شاور لینے تو دوستو شاور لینے کے بعد گیلے والوں میں اپنے تھوڑا تھوڑا میں لگاتا ہوں ٹھیک رام داویل اس سے میرے والوں میں اتنا ٹین ٹرف نہیں آتا اور آپ لوگ جانتے ہیں میرے بال بھی لمبی ہیں تو بال بھی سیف رہتے ہیں تو دوستو یہ سب کرنے کے بعد باری آتی ہے گھر کال کرنے کی تو اس کے بعد میں کرتا ہوں اپنے ماں و پاپا کو کال کرتا ہوں اس کے بعد اپنے چھوٹے بھن بھی اسے بات کرتا ہوں تو دوستو یہ سب کرنے کے بعد آپ کے بھائی کو بھوک لگ جاتی ہے اس کے بعد میں بیٹھتا ہوں ناشتہ کرنے ناشتے میں سب سے پہلے میں پانی پیتا ہوں اس کے بعد میں کارٹن لگاتا ہوں یا کچھ بھی ڈراما ویائے لگا کے اس کے ساتھ میں ناشتہ کرتا ہوں موسیقی 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 تو دوستو روز میں صبح ناشتہ ایسے کرتا ہوں ناشتہ کرنے کے بعد سب سے پہلے میں برطن اٹھاتا ہوں اور وہ جگہ جہاں پہ میں نے ناشتہ کیا تو وہ اچھے سے ساف کرتا ہوں آپ بھی جہاں پہ ناشتہ کرتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں وہ جگہ ہمیشہ ساف رکھا کریں اس کے بعد میں لیتا ہوں 4 to 5 pieces of dates یہ میری روز یاد ہوتا ہے موسیقی تو دوستو ناشتہ کرنے کے بعد سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور کھانے کے بعد کی دعا برتا ہوں تو دوستو ناشتہ کے بعد میں جاتا ہوں سے ان میں موسم دیکھتا ہوں اور وہاں بیٹھ کے موبائل یوز کرتا ہوں اراؤنڈ آدھے گھنٹے کے لیے تو دوستو اس کے ساتھ ہی میری ڈیو ٹکٹیں ہو جاتا ہے اس لئے میں کرتا ہوں کا پریچ چینج اس کے بعد میں پہنتا ہوں واش اپنا وائلٹ پکرتا ہوں اور پھر میں تھوڑا سا اور موبائل یوز کرتا ہوں تو دوستو یہ تھی میری مورننگ روٹین آئے ہوپ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسندہ آئی ہوگی اگر تو آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسندہ آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اب ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا کیا رکھے گا اللہ حافظ